ملکم سٹوڈنٹ یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے اس لیکچر کے اندر ہم مزید زوم ٹول وغیرہ کے حوالے سے اور دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم زوم ٹول وغیرہ کو مزید یوز کر سکتے ہیں تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں تو ہم جاتے ہیں دیکھیں ویو کے اندر ویو کے اندر ہم نے کلک کیا تو یہاں پر دیکھیں زوم ان کا اپشن ہے آپ اس پہ کلک کر کے زوم ان کر سکتے اور مزید زوم ان کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو بار بار زوم ان کے اپشن میں جانا پڑے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس شورٹ کٹ ہے تو آپ کنٹرول دما کے پلس دمائیں تو آپ زوم ان ہوتے چلے جائیں گے ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے زوم آؤٹ کا اپشن ہے آپ یوں میں جا کے زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کا بھی جو ہے شورٹ کٹ کی لیے بھی کنٹرول مائنس اور زوم ان کے لیے کنٹرول پلس دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو میں کنٹرول مائنس دب آتا ہوں تو یہ چھوٹی پچھر ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے پچھر چھوٹی اور بڑی ہوتی جاتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر پرسنٹیج مغیرہ جو ہے آتا ہے آپ جو بھی زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پرسنٹیج ریشو دکھاتا ہے کہ آپ کی پچھر اس وقت کتنی پرسنٹیج پر مجتمع ہے ٹھیک ہو گیا تو اب جو یہ زوم ان زوم آؤٹ جو ہوتا ہے نا وہ یہ بیسیکلی سینٹر اوپ دا ایمیج پوائنٹ ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ دیکھیں میں زوم ان کرتا ہوں تو آپ کو نوٹ کریں کہ یہ کرسر یعنی کہ یہ ایکس کا نشان آرہا ہے یہاں پر تو یہ ایکس کا نشان دراصل فوٹو شاپ دیتا ہے تو یہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی جو پچھر ہے یہ سینٹر اس کے ایکزیک سینٹر پوائنٹ یہ ہے چلیں اس کے علاوہ دیکھیں کہ fit to screen کا ایک option ہے اس کا مطابق یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی screen ہے وہ پوری screen یعنی کی سوری جو آپ کی image ہے وہ پوری پوری screen پر fit ہو جائے گی لیکن ہلک کا صحیح جو left top right bottom کی طرف سے ہوتا ہے لیکن یہ تقریبا image fit to screen ہے اس کے علاوہ اگر آپ 100% کرنا چاہتے ہیں تو آپ control 1 دبا دیں یا پھر آپ یہ 100% پر click کر دیں تو یہ picture پوری پوری 100% show ہوگی اب آپ کو اوپر نیچے کرنے کے لیے scroll کا استعمال کرنا پڑے گا یہ original size ہوتا ہے image ہے ٹھیک 100% کا مطلب اب میں control 0 کر کے fit to screen کر دیتا ہوں تاکہ یہ picture ہمارے ساف ساف نظر آئے تو یہ کچھ جو ہے zoom in zoom out fit to screen 100% وغیرہ کی کچھ چیزیں تھی تو میں نے اس چیز کے لیے کچھ ایک screen shot بھی بنا کر رکھا ہے آپ کے لیے تو دیکھیں یہ control plus دبائیں گے تو zoom in ہوگا control minus دبائیں گے تو zoom out ہوگا control 1 دبائیں گے تو 100% one by one ratio کے حساب سے control 0 دبائیں گے fit to screen ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا آپ کا zooming controlling وغیرہ کرنا اب ہم مزید جو ہے zooming کے اور option دیکھتے ہیں تو پیدا option یہ ہے کہ click and hold with zoom tool اچھا تو click and hold with zoom tool کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے جس جگہ پر ہم انسان کے طور پر ہم یہ جو magnifier glass ہے یہ اس پر click کر دیں یا z کی دبا دیں ٹھیک ہے اور جو ہے آپ simply hold with اور آپ hold کر کے رکھیں تو کیا ہوگا کہ دیکھیں میں z کی دبا کے رکھ رہا ہوں اور میں click کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ آپ کی screen جہاں پر بھی میرا جو ہے magnifier glass ہے اس ہی سائٹ سے بڑی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو میں نے z کی دبا کے رکھی بھی ہے اور میں نے دبا کے رکھا ہوا تھا آپ کا left click کا button تو یہ بڑے آرام آرام سے جو ہے وہ ہوتی ہے zoom in ہوتی ہے ٹھیک اسی طریقہ سے اگر میں z یعنی z دبا کے alter اگر دبا ہوں گا تو یہ minus ہو جائے گا اور میں left click کروں گا تو دیکھیں دبا کے رکھوں گا تو یہ آرام آرام سے یہ چھوٹی ہوتی جائے گی یہ دیکھیں یہ میں نے دبا کے رکھے ہوئی تھی z کی command sorry z کی کی دبا کے رکھے ہوئی تھی اور alter کی دبا کے رکھے ہوئی تھی چھوٹی کرنے کے لیے اور صرف z دبا کے رکھوں گا اور اپنی left کی mouse کی دبا کے رکھوں گا تو یہ بڑی ہوتی جائے گی جہاں پر میرا magnifier class ہے جہاں پر بھی آپ نے چھوڑنا ہے وہ وہاں پر روک جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ drag right اور left اور اس کو بھی zoom اس کو بھی zoom کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک دوسری file open کرتے ہیں open اور ہم یہ والی پر چل لیتا ہے enthusiasm ٹھیک ہو گیا enthusiasm ڈے لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہم z کی کی دبائیں گے ٹھیک ہو گیا اور ہم click کر کے decide کریں گے تو یہ بڑی ہو جاتی اس کے لیے یعنی کہ right click کر کے جو ہے آپ left کی طرف sorry left click کر کے right کی طرف جائیں تو بڑی ہوگی اور z کی دبا کے رکھیں اور اس کو بعد یہاں پر left کی طرف جائیں تو یہ picture چھوٹی ہوگی تو دیکھیں میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ mouse کو میں نے key دبا کے رکھا ہوا left key کو دبا کے رکھا ہوا اور میں left and right کر رہا ہوں تو یہ picture چھوٹی بڑی ہو رہی ہے لیکن z کی کی میں نے دبا رکھی ہے z کی کی پر indicate کرتی ہے zoom ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ marking area marking area کے لیے مجھے یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو اس کو بھی zoom ہے اس کو میں uncheck کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ uncheck ہو گیا اب marque یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر میں یہاں سے لے کر یہاں تک کی چیز کو zoom in کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کی یہ picture zoom in ہو گئی using marking اور اگر میں اس آنکھ کو اور مزید مارکیو کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں یہ مزید مارکیو ہو گئی ٹھیک ہو تو اگر آپ نے مارکیو zoom کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو بھی zoom کے جو check box ہے ادھر سے آپ کو uncheck کرنا پڑے گا اس کے بعد simply جو چیز آپ نے select کرنی ہے اسے select کریں میں فیلال ابھی control zero دبا کے دوبارہ سے کرتا ہوں دیکھیں میں نے uncheck کر کے اس کو بھی zoom کو uncheck کر دیا اور اس کے بعد میں اس چیز کو select کروں گا یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اور یاد رکھیں کہ آپ کا zoom tool ہی select ہونا چاہیے اور کوئی دوسرا tool select نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اور آپ select کریں تو simply وہ چیز آپ کی select ہو جائے گی یہ دیکھیں اس اسی حصے وہ ہی چیز بڑھ کر آئے گی جو کہ آپ نے مارکیو کے ذریعے select کی ہوگی اس کے علاوہ آلٹر option اور scroll بھی اگر آپ کے پاس پہلے میں control zero دبا کے normal کرتا ہوں اگر آپ کے پاس جو کہ یہ mouse ایسا ہے جس کے اندر فیل لگا ہوا ہے آپ simply alter کیا key dub ہیں ALT کی جو اس پیس بار کے برابر میں alter کی جو کی ہوتی ہے اس کو دبا کے رکھیں اور اپنا magnifier glass جو ہے جہاں پر بھی آپ نے zoom کرنا ہے ادھر لے کر چلے جائیں اور اس کے بعد simply اسے scroll کریں اپنی mouse کو تو یہ picture بڑھی ہوتی جائے گی اسی طریقے سے اپنی طرف mouse کو کریں تو یہ picture چھوٹی ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے آپ zoom in اور zoom out کر سکتے ہیں using alter and mouse wheel ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی کتنا percentage ہے یہ zoom 37.5% اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی percentage بڑھنا چاہتے ہیں آپ تو آپ simply یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ کر دیں for example 40% انٹر کر دیں تو یہ 40% لکھ کے میں انٹر کیا تو دیکھیں میری مرضی سے جو بھی میں specific design کرنا چاہتا ہوں وہ specific size جو ہے آ گیا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ اس کے ادھر آگر control کی کی دبائیں تو جیسے ہی آپ یہاں پر آگر control کی کی دبائیں گے تو آپ کا جو cursor ہے وہ جو iE طرح بناوا ہوتا ہے وہ control کی کی دبائنے کے بعد ایک hand آجاتا ہے hand آنے کے بعد ادھر دو arrow آ رہے ہوتے ہیں اگر آپ left click کر کے right کی side جائیں گے تو آپ capital ہوتا جائے گا لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ایک ایک percent کر کے جو ہے یہ capital ہوتا ہے یعنی کہ size بڑھتا ہے تو میں جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑھ رہا ہے اور اسی طریقے سے یہ چھوٹا اور ہے صحیح ہو گیا تو اس طریقے سے آپ بہت سارے tool یعنی کہ click and hold zoom tool اس کو بھی zoom mark you in area zoom اور alter option جو ہے alter جو ہے windows میں ہوتا ہے option جو ہے Macintosh میں ہوتا ہے اور جو ہے آپ wheel جو ہوتا ہے آپ کے mouse کا اس کو دبا کر رکھیں alter key کو دبا کر رکھیں اور mouse wheel کو اوپر نیچھے کریں تو simply آپ کی zooming پر فارم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تھا آج کی ٹرٹوریو میں ملتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ٹرٹوریو تب تک کے لئے اللہ حافظ اس ویڈیو ٹرٹوریو ٹر spatial اب real